مہاراشنہ کے ناکور میں بیف کے شک میں بوال ایک شخص کی سڑک پر بری طرف پیٹنے کا ویڈیو سکوٹی پر جا رہے سلیم اسمائل شاہ کو چار لوگوں نے رکا سڑک پر گرا کر پیٹتے رہے لوگ میڈیا میں ویڈیو جاری ہونے کے بعد پولیس کی کاروائی چاروں آروں کی گرفتہ گھٹنا کے پیشے پرہار سنگٹھن کے کارکرتاؤں کا ہاتھ ستھانی ویدھائک بچو کارڈو کا ہے سنگٹھن شلسینہ بھی ناکور گھٹنا کی کڑی نندہ کی کہا پی ایم کی اپیل کے باوجود نہیں تھم رہی ہنسہ فیس بوک پر بالا صاحب تھاکرے کے خلاف ابتر ٹپ پڑنی کرنے والے یوک کے گھر جا کر شلسینہ کو نے اس کی پیٹائی کی سائبر سیل نے یوک کے خلاف معاملہ درج کر شروع کی جانچ مہاراشتر میں پنچائتوں کا ساماجک بہشکار کا فرمان سنانا بنا جرم سات سال تک کی سزا اور پانچ لاکھ روپے تک کے جرمانے کا پرافدان ایسا کرنے والا مہاراشتر دیش کا پہلا راجبنا ممبئی میں مہیلہ سانسدوں نے کیا بائکولہ جیل کا دورہ سورکش انتظام اور سوویدھاؤں کا لیا جائز موڈل کرتی کا چودری کے اتیا کے پیچھے لوٹ بکسر گرفتار آروپی سے پوشتہ اچ نہ کھلا سا پونے میں ایک پچیس سال کے آئی ٹی گریجویٹ نے نوکری نہیں ملنے کی وجہ سے کیا جات مہتیا آندر پدیش کا رہنے والا تھا گوپی کرشن درگا پرسان تھپڑ مارنے کی کیس میں پھنسے فلم اسٹار گوویندہ کو ملی راہت مافی نامے کے بعد کیس بند پیڑیت کو دینا ہوگا پانچ لاکھ حرجات دو آزار آٹھ سے چل رہا تھا تھپڑ ماملہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران گوویندہ نے سریاں جڑا تھا سنتوش رائے کو تھپڑا امرنات یاتنیوں کو بچانے والے سلیم شیخ کو پانچ لاکھ روپے دیں گے سونوں نگم سلیم کی بہادری کی تاریخ کی ممبئی کے ماتوں کا ریلوے سٹیشن نے رچہ اتیاز پچھتے ایک مہینے سے چوتیس محلائیں مل کر دیکھ رہی کامکاج ہاؤسنگ سوسائٹی میں پانچ ہزار روپے مہینے تک کی منٹیننس پر نہیں دینا ہوگا جی ایس ٹی گیر ریجسٹنٹ اسوسییشن بھی چھوٹ کے دائرے پرانی جلری بیچنے پر بھی لگے گا تین فیصدی جی ایس ٹی نئی خریدنے پر ہو سکے گی بھر پائی ایس بیائی نے گھٹا ہے این ای ایف ٹی آر ٹی جی ایس چارج پچھتر فیصدی گھٹا ہے پندرہ جلائی سے لاغو ہوگی نئی در ہے نوٹ بندی کے آٹھ مہینے بعد نوٹ گننے والی مشین کی خرید پچھے دمبرم نے اٹھایا سوال پرانے نوٹوں کا آر بیائی نے اب تک نہیں دیا ہے بیور ہوم بائیرز کے پکش میں انسی ڈی آر سی کا بڑا فیصلہ ایگریمنٹ میں موجود آر بیٹرز کلاوز خاریز سیدھے کنزیمر کو جا سکتے ہیں گراہر دو سو باتیس انکوں کی بڑھت کے ساتھ پہلی بار باتیس ہزار کے پار پہنچا سنزک کاروبار کے آخر میں باتیس ہزار سینفیس پر بات اپنی نئی فلم کے پرموشن میں جھوٹے شاہ رکھان جب ہیری میٹ سیجل کی ٹیم کے ساتھ پہنچے لو دھیانا پریانکا چوپرا نے ٹویٹ کر دی اپنے بھارت لوٹنے کی جانکاری اپنا جنم دن اس بار دیش میں ہی منائیں گی پریانکا امرت یہ سین پر بنی ڈاکیومنٹری میں گائے گجرات اور ہندو تو شبدوں پر آپتی جتانے کو لے کر پوچھے کے سوال پر بولے پہلاج نیحلانی میں کر رہا ہوں اپنا کا موسیقی 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 موسیقی